موسیقی اسلام علیکم نمسکر سریعہ کال میں محمد رفیودین ایسار کی نیوز چینل میں آپ سبی کا استعبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کے اہم تفصیلات موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایسار کے نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہیں ریاستی وزیر کیٹی رامہ راو نے شمشاباد ائرپورٹ پر کیا ایمیزون ائر کا آغاز مناختہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا فخر کا اظہار تفصیلات کے مطابق ریاستی تلنگانہ کے وزیر بردی نظم و نقص کیٹی رامہ راو نے بتاریخ تیج جنوری بروز پیر کو شہر حیدرباد کے راجب گاند انٹرنیشنل ائرپورٹ شمشاباد پر ایمیزون ائر کا آغاز کیا اس موقع پر مناختہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیٹی رامہ راو نے کہا کہ مستقبل کے اخدمات کے لیے تلنگانہ حکومت ایمیزون کو ہر طرح کا تاؤن کرے گی انہوں نے مزید کہا ایمیزون ائر کا آغاز ہندوستانی ای کومرس انڈسٹری کے لیے ایک بہترین لمحہ ہے تلنگانہ کے ترخی پسند اخدمات سے ہوابازی اور ایرو سپیس انڈسٹری کی تیز رفتہ ترخی ہو رہی ہے کیٹی رامہ راو نے کہا اس لانچ سے ایمیزون کا ڈسٹریبیشن نیٹورک مستقیم ہو سکے گا اور سارفین کے لیے تیز تر خدمات فراہم کی جا سکے گی انہوں نے کہا یوروپ اور شمالی امریکہ کے باہر پہلے مرتبہ ایمیزون ائر کا آغاز ہوا ہے اور ہندوستان اور ہیدرباد اس کی میز بانی کر رہا ہے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ایمیزون مزید کاریگروں فنکاروں اور ہینڈلوم بنکاروں کو اس کے عالمی ای کومرس کے پلیٹ فارم میں راز پروک کنینگانوں کی پیریز میں شامل کرے گا موجودہ طور پر ایمیزون تلنگانہ کے محکمائیں ہینڈلوم کے ساتھ کام کر رہا ہے جس سے ریاست پر کے چھپن موازیات کے چار ہزار پانچ سو بنکاروں کو مدد حاصل ہو رہی ہے ایمیزون ائر کے ابتتائی تقریب کے دوران کیٹی رامہ رو نے اس خصوص میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایمیزون کی ہیدرباد کے ساتھ محبت کی کہانی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے آجے دیکھتے ہیں ایس آب کی نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ ہر خبر سے باخبر ہینے کے لیے ایس آب کی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بوک پر لائک کریں انسٹرگام اور ٹویٹر پر فالو کریں اور ایمیزون ایر میں Telangana is the youngest and fastest growing state in India The state has registered a USD of 145 billion dollars in financial year 2021-22 The state has doubled its per capita income since 2014 From 1,24,000 Indian rupees to 2,78,000 rupees Hyderabad continues to top several global and national rankings In the past few years Some among them It has been ranked in Telangana It has been ranked among the top three states The ease of doing business among all Indian states By World Bank and Government of India A joint ranking given by both of them Hyderabad has been ranked as the world's most dynamic city by JLL Hyderabad also has been ranked the most livable city among all Indian cities By MRSA And five times in a row from 2015 until 2020 Hyderabad also has backed the world's green city award by AIPH in 2022 Which is a matter of great pride for all of us Telangana has been ranked second in India's innovation index We also won the best state award for aerospace from Ministry of Civil Aviation Three times in a row now We are also ranked the most cost-effective aerospace city in the world by FDFDA global rankings The state continues to be a shining beacon in terms of attracting investments In the last eight years we have been able to attract more than 47 billion dollars in investments And also In fact this excludes the 2.6 billion dollars that was committed At the World Economic Forum in Davos in the last week Telangana Telangana